جنابے میرے بعد ان کو اجازے میں پانچ منٹ لوں گا میرے بعد دے جائے شکریہ چلزائی صاحب سر ابھی فرنانس منسٹر صاحب نے جو خطاب فرمایا میں ایک چیز کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ ماہ قبل جب حکومت سنبھالی گئی پچھلی حکومت کے جو معاہدات تھے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا جو کمٹمنٹس کیوں ہی تھی ان کے بیک ڈراب میں مفتا نے پچھلے دو تین مہینے جو ہے وہ بڑی مخدوش اور انسرٹن حالات میں گزارے گئے ساری قوم نے گزارے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فرنانس منسٹر نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ پچھلے دو تین مہینے گزارے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان دنوں سے یا ان لینڈ مائن سے جو ہمارے لیے پی ٹی آئی نے بچھائیں تھی ان کو نگوشیٹ کرتے ہوئے ان راستوں میں سے ہم جو ہے باہر آ رہے ہیں اور زیادہ دیر نہیں ہے کوئی ہفتوں کی بات بھی نہیں ہے دنوں کی بات ہے انشاءاللہ تعالی حالات جو ہے بہتری کی طرف چل نکلیں گے اور میں اس کے لیے مفتا اسماعیل کو ان کی کنسسٹنسی کو ان کے حوصلے کو جو ہے میں داد دیتا ہوں اور جس طرح انہوں نے ٹیکس رجیم اور ٹیکس کے کلچر بدلنے کا بھی جو اٹیمٹ کیا ہے میں اس کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں جو سٹیریو ٹائپ پر ایک اپروش تھی فنینس کی طرف جو ہے اس میں میرا خیال ہے نئی جھوتیں جو ہیں انہوں نے انٹرڈیوز کروائی ہیں میں ایک چیز یہاں پہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ سگرڈ کی بات ہو رہی تھی سگرڈ جو ہے اس کی انڈسٹری کی جو دو بڑی کمپنیز ہیں جس میں ایک برڈش ٹویکو کمپنی ہے دوسری فیلپ مارس ہے ان کے پاس ساٹھ فیصد حصہ ہے اس مارکٹ کا سگرڈ کی مارکٹ کا وہ ایک سو اکاون ارب رپیہ جو ہے ٹیکس ادا کرتے ہیں باقی تقریباً چالیس فیصد جو حصہ ہے سگرڈ کی مارکٹ کا وہ دو عرب سے کم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس سے بڑی شرمندگی کا باعث کسی قوم کے لیے کہ یہ آج سے نہیں ہے پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں میں بھی سمجھ سکتا ہوں اس ہاؤس میں سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انوملی کیوں اگزسٹ کرتی ہے اس لابی کے بندے جو ہیں اس لابی کے لوگ جو ہیں اس لابی کے رپریزنٹیٹیو جو ہیں ویسٹڈ انٹریسٹ والے لوگ جو ہیں وہ ان ایوانوں میں پہنچ چکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کو ٹیکس نہیں کر پاتے اسی طرح اور بہت سی آپ کو نظر آئیں گی کاروباری جو سلسلے جن کو ٹیکس جو ہے ایویڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے سیاستدانوں کے ساتھ اور اقتدار کے ایوانوں کے ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں کوئی بھی بیٹھا ہو ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوں کوئی اور بیٹھا ہو اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا ہو اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا ہو یہ کوئی نئی بات انٹریسٹ نہیں ہوئی یہ ہماری ٹیکس کا جو کلچر ہے اس میں یہ بڑی پرانا سلسلہ چل رہا ہے گھاڑیوں کی ایمپورٹ کا سلسلہ ہو ٹیکس کا ہو یہ سگرٹ کا ہو الیکٹرونکس کی ایمپورٹ کا سلسلہ ہو میں ریکارڈ پر بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ پی اے سی کے کچھ ممبران بیٹھے ہوئے وہ میری گوائی دیں گے ایک ملک میں پاکستان کے امپورٹروں نے اپنی کمپنیز ریجسٹر کرائی ہوئی ہیں جو وہ ڈاکومنٹ پرپیئر کرتی ہیں وہاں پہ جس کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے جو منفیکشنر ہیں ان آئیٹم کے وہ ڈاکومنٹ نہیں پرپیئر کرتے اس ملک کے جو منفیکشنر ہیں جو بھی آئیٹم ہے میں آئیٹم آئیٹمز کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں چودہ پندرہ میں ایف بی آر آن ریکارڈ ہے پی اے سی میں یہ کچھ پانچ چھ مہینے کی بات ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یاد صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو پی اے سی میں موجود تھے تین بلین ڈالر کا جو ہے ڈیوٹی کا لاؤس تھا ہمارا بکوز آف انڈرنوائی سے تین بلین ڈالر کا دو مہینے پہلے ڈھائی مہینے پہلے میں نے پھر پوچھا چیرمن ایف بی آر تھے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ میں فگر صحیح ہے انہوں کے جی صحیح ہے میں نے کہا آج کیا آلہ ہے کہتے ہیں تھوڑی بہت نیچے آگیا جس جس ملک میں صرف ایک طرف سے امپورٹ میں تین بلین ڈالر کا ڈیوٹی کا لاؤس ہو کسٹم ڈیوٹی کا لاؤس ہو اس ملک کی ایکانومی جو ہے وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے وہ ہر وقت جو ہے بھی کی مانگتا رہے گا وہ ملک جو ہے اور یہ لوگ جو ہے جو یہ سارے سلسلے اس ملک ہے کھاتے پیتے لوگ کر رہے ہیں کوئی غریب آدمی نہیں کر رہا کوئی میڈل کلاس کا آدمی نہیں کر رہا کھرپتی یہ لوگ کر رہے ہیں لوگوں نے کرکٹ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں گاڑییں یہاں پہ آتی ہیں جس ڈیسٹینیشن پہ گاڑی کلیر ہوتی ہے ہارڈ ڈیسٹینیشن پہ مختلف اس کی قیمت ہوتی ہے جس ملک سے آتی ہے اس ملک میں مہنگی بکتی ہے یہاں پہ جو انوائس ہوئی ہے اس میں جو کم ہوتی ہے پرائیس ہوئی ہے انکوارییں کنڈکٹ ہوئی ہیں کوئی ان پہ عمل درامن نہیں کرتا یہ سلسلہ اگر ختم نہیں ہوگا تو یہ ہیمرج جب تک نہیں رکے گی آپ جتنی مرضی جو ہے خون کی بوتنیں لگا لیں جو ہے یہ ہماری اکانومی جو ہے اپنے مرض سے شفا نہیں پائے گی اگر آج یہ ہمارے ہماری اپنی برادری سیاسی برادری سفارشیں کرتی ہیں ان کی اب پہلے تو صرف سفارشیں کرتی تھے اب وہ خود پہنچ چکے ہیں ان آوانوں کے اندر بڑی بڑی جو ہے ان کی میں میں لینے نہیں چاہتا درہا تھروہا مذہبی ہو جائے گا کہ مذہبی لوگ بھی جو ان کی سفارشیں کرتے ہیں پگڑیوں والے سفارشیں کرتے ہیں ان کو ساتھ لیے بھرتے ہیں کب چاہتے ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مفتا ہیل بیر می آؤٹ آپ کس طرح کلچر ٹیکس کا صحیح کریں گے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے وہ دودھ پہ ٹیکس دیتا ہے عام آدمی پانی پہ ٹیکس دیتا ہے موٹر بائک پہ ٹیکس دیتا ہے سائیکل پہ ٹیکس دیتا ہے سانس لینے پہ ٹیکس دیتا ہے اور یہی لوگ جو ہے کسی نے کرکٹ ٹیم لانچ کی ہوئی ہے کسی نے کچھ اور لانچ کیا ہوا ہے کسی نے کچھ لانچ کیا ہوا ہے they have all the luxury to be in politics and to appease the rulers کہ وہ ٹیکس نہ لگے آپ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں یہاں سارے جن میں نام نہیں لے رہا سارے لوگ جانتے ہیں ان کو یہاں پہ یہاں پہ میں نے خود دیکھا ہے یہاں پہ ایسے ایمینیں بھی ہیں جن کے بعد گاڑی نہیں ہے میں خود آتے دیکھا ہے لوگوں کو باس کیوں پر یا یہاں پہ وہ گاڑی منٹین نہیں کر سکتے ہم سیاستدان بدرام ہے کہ پتنی ہم لوٹ مار کرتے ہیں سارے سیاستدان ہم جس طرح اپنے حلقوں میں منٹین کر کے عوام کی خدمت کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایوان میں ممبران کو پتا ہے لیکن اس طرح جو عربوں کھربوں رپیہ اس قوم کا لوٹ کے عزتدار بھی بن جاتے ہیں اس ایوان میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کی سفارشیں بہت بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ان کی نرازگییں بھی مول لینا پڑتی ہیں کس طرح یہاں پہ اگر ٹیکس کا کلچر ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے ملک میں میں قسم کھا کے ناموں کی کہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہمیں لوگوں کے پاس کشکول لے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایمانداری کی ضرورت ہے سو فیصد بھی ایمانداری پچاس ساٹھ فیصدی ایمانداری اختیار کر لیں پھر بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی لیکن نہیں ویسٹڈ انٹریسٹ جو ہے اس نے بیڑییں پنائی ہوئی ہمیں ہمیں جکڑا ہوا ہے کبھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں کبھی ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے پاس جاتے ہیں کبھی دوست ممالک کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہماری مدد کرو ہم ڈوب رہے ہیں ہمیں کوئی لائیف جو ہے وہ جیکٹ جو ہے پھینکو تاکہ we can stay afloat اس طرح نہیں ہوگا جنابی سویکر we have to change this culture absolutely hundred percent جو بندہ پیسہ کماتا ہے وہ ضرور ٹیکس دے اس ملک کے اندر جو نہیں کماتا جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان کریں ان کو کوئی مشکل نہیں ہو یہاں پہ گھر ہیں اسلامباد میں بھی ایک لاہور میں بھی کراچی میں بھی 35 35 کروڑ پہ اگلے دن سوشل میڈیا پہ یہاں پہ گلبرگرین میں ایک گھر تھا 62 کروڑ پہ ہاں مانگ تھا تو ہاں اس کا مالک اور اس کو مل گئے ہوں گے سارے ٹی وی پہ کسی ٹی وی ڈرامے میں وہ گھر آیا ہے it is outrageous 62 کروڑ پہ کا گھر میں اس بندے کی بیک گراؤنڈ نہیں بتانا چاہتا کوئی عرب پتی بندہ نہیں ہے کوئی خرب پتی بندہ نہیں ہے آر دس کنال پہ گھر ہے یہ اینومالیز یا یہ 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 جو انیقویلٹی ہے جب تک اس معاشر میں رہ گی یہ معاشرہ جو ہے مسمار ہو جائے گا یہ معاشرہ it will wither away it will not stay like this we can't afford it میں اس اپنے بھائی کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں despite criticism from within and without اس نے تین مہینے جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے تمام پاکستان ڈوب رہا تھا دیوالیا ہو رہا تھا اللہ تعالی مجھے معاف کرے melt round تھا لوگ کہتے تھے سری لنگا بن جائے گا یہ اس کی consistency ہے اور پرائیم منسٹر کا حوصلہ ہے اور یہ تمام جو پارٹی ہیں ہماری collision کی ان کا حوصلہ ہے کہ ان کے انہوں نے بند بندے رکھا اس کے آگے حوصلہ نہ ہم نے آرہا ہمارے لیے قدم قدم پہ جو ہے مائنز بچائیں گئی تھی ہمیں بیچ ڈالا گیا تھا آئی ایم ایف کے آگے ہم اس جو ہماری جو جو ہمیں بیچا گیا تھا اس کی گانٹیں کھول رہے ہیں آہستہ آہستہ کرتے تھے تمام گھرائیں کھول رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی میں بعض چیزیں جو ہے کہنا نہیں چاہتا لیکن کہ اتنے ڈیفکل ٹائم پہ کبھی ایسا بھی دن آتا تھا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کل رات جو ہے ہماری گورنمنٹ بچے گی کہ نہیں بچے گی ایکانومی بچے گی کہ نہیں بچے گی آہستہ آہستہ ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے اور جو لوگ سٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں جو ان حالات نے نام مسائد حالات میں جنہوں نے حوصلہ جو ہے دکھایا ہے سٹارٹنگ فروم دا پرائیم منسٹر اور دا فرائنس منسٹر نماز کا ٹائم ہونے والا ساتھ آٹھ میں رہ گئے ہیں میں سب کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں ہم کو دنیا سے کچھ بڑا اچھا بجڑ جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتے ہیں ان حالات میں لیکن جو ہم نے پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے تمام طبقات کی ضرورتیں کو پورا کرنے کی کم از کم کوشش جو ہے خلوص کے ساتھ ضرور کی ہے ہم نے سیاسی ترجیہات کو ویسٹر انٹریسٹ کو اور یہ لوگ جو ٹیکس چور ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جب تک یہاں کے ٹیکس کلچر ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ نے تمام بھائیوں سے تھا جو خدا کے لیے ان لوگوں کی سوارشنہ کیا کریں یہ جو ٹیکس چور ہیں سر ٹیکس چور جو ہے کوئی لاکھ دو لاکھ رپیہ آپ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ نہیں چوری کرتی ہے یہ سینکڑوں عربوں میں چوری کرتے ہیں there's steel tax in billions اگر ان کو جمع کریں it will be in trillions آپ دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں ورلڈ بینک میں نے کہا تھا کہ for every one rupee collected in tax 65 پیسہ جو ہے وہ چوری ہوتا ہے یا سسٹم میں چوری ہوتا ہے یا رشوت میں چوری ہوتا ہے تو یہ میں چاہتا تھا کہ یہ آخری دن ہے بجٹ کے میں as a member of this parliament as a political worker i want to acknowledge کہ ہماری گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا ہے نہایت نہ مسائد حالات میں پیش کیا ہے یوکرین کی دعا کریں یوکرین اور رشیا کی جنگ بند ہو جائیں اس سارے علاق ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ باہر سے ٹھیک ہونے ہیں ہمیں اندر سے بھی ٹھیک کرنے وہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے اور ہمیں یہ قسم کھانی چاہیے کہ ہم ٹیکسٹوروں کے سفارشنی ہوں گے اور ساتھ یہ بھی ساتھ یہ بھی قسم کھانی چاہیے کہ یہ ٹیکسٹور جو سیٹیں خرید کے آ جاتے ہیں اس پارلیمنٹ میں ان کے آگے بھی جو ہے بند ماندیں گے اپنی عزت بچائیں گے ان ایوانوں کی عزت بچائیں گے یہ جب چور آتے ہیں تو اس